بسم اللہ الرحمن الرحیم وضوح کرنے کے بعد ہوا خارج ہو جائیں تو وضوح نہیں ٹوٹتا تو یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب یہ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی فق کے مطابق مسئلے کو لیا کریں فقہ جعفریہ وہ فقہ ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے یہ نہیں ہے کہ ایک عالم دین سے میں سن رہا تو اس نے کہا کہ ہوا خارج ہو جائیں اور بدبو نہ ہو اور آواز نہ ہو تو وضوح نہیں ٹوٹتا دیکھیں ہوا خارج ہو جائیں آواز نہ بھی آئے بدبو نہ بھی ہو تو آپ کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے اس لئے کہ یہ مبتلات وضوح میں سے ہے دیکھیں اگر آپ کے پیٹ سے آواز آتی ہے تو پھر تو وضوح نہیں ٹوٹتا لیکن ہوا خارج اگر اس شرمکا سے نکلتی ہے گیس خارج ہوتی ہے تو پھر آپ کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور وضوح ٹوٹ جانے کے بعد تحارت کرنا ضروری نہیں ہے وضوح کرنا ضروری ہے لہذا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کچھ لوگ تحارت کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں تحارت پشاب اور پہانا آنے کی وجہ سے تحارت کرنا یعنی پانی کے بغیر وہ پاک نہیں ہوتی لیکن ہوا خارج ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ تحارت یعنی پانی سے اس جگہ کو دونا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ صرف وضوح کر لیں تو یہی جو ہے وہ کافی ہے